بسم اللہ الرحمن الرحیم عاطف بکھر والا برزین ویلوک چینل جانب سے تمام دوستوں اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں میرے تمام بیوز بلکل ٹھیک ہوں گے خیر افیس ہوں گے اور ان کے پرندے بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم ایک نیو ویڈیو نیو ٹاپک کے ساتھ لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ آپ چیک کریں دوستو یہ ہے کشمش دراخ بھی اس کو بولتے ہیں اس کے بھی پرندے کو بہت زیادہ فید ہے یہ آپ کے تیتر کا ویڈ بڑھائے گا آپ کے تیتر کو مضبوط کرے گا مستی دلائے گا یہ آپ دو طریقے سے استعمال کروا سکتے ہیں ایک پرندے کو زیادہ سے زیادہ دو سے تین دانے کھلا سکتے ہیں دودھ میں بگوکے بھی استعمال کروا سکتے ہیں پانی میں بگوکے استعمال بھی کروا سکتے ہیں اور اسی طرح خوشک بھی استعمال کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ زیادہ پرانی نہ ہو جائے آپ زیادہ تر پتھان سے لیں کیونکہ پتھانوں کے پاس ہر سال نیو نیو مال آتا رہتا ہے دکان دار سے یا جو دوسرے پنسار بنیانا ہوتے ہیں ان کے پاس پرانی پڑی ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے زیادہ پرانی نہیں لینی بلیک ہوئی نہیں لینی اس طرح کی آپ نے صاف صاف لے لینی ہے یہ ابھی آپ دوست چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل ماشاء اللہ بالکل فریش اور سب ستری ہے تو آپ نے اس کو اتنا سا دودھ لے لینا ہے دودھ کے اندر آپ نے یہ دو سے تین دانے جو ہیں بھگو دینے ہیں یہ میں بھی تین دانے بھگو رہا ہوں یہ میں اپنے شام کو اپنے تیتر کو کھلا دوں گا اس سے کیا ہوگا تیتر سیٹی پہ بھی بہت جلدی لگ جائے گا تیتر مستی میں بھی آ جائے گا جو مادیاں انڈے کم دیتی ہیں وہ انڈے بھی زیادہ دیں گی اگر اس کے ساتھ آپ دو بیدام تین بیدام استعمال کروا دیں اپنے پرندے کو جو بریڈنگ کے ساتھ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی بیس چیز ہے سردیوں میں یہ زیادہ تر استعمال کروایا ہے تاکہ آپ کی پرندے بلکل فٹ رہے ہیں اور فریش رہے ہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اور ہاں بھول کے سب دوست اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور دوستو ایک یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمارا ٹائم واشنگ بہت کم ہو رہا ہے یعنی کہ وہ ویڈیوز بہت زیادہ چل رہی ہیں لیکن ٹائم واشنگ پورا نہیں ہو رہا آپ دوست بہربانی کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سمجھا کریں ویڈیو کو اور اپنے پندوں کو استعمال بھی کروایا کریں اور بعد میں ہمیں ریزلٹ بھی بتایا کریں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ